جی اسلام علیکم ویلکم تو اجدی ہانڈی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی جھٹ بڑ بننے والے ڈیزٹ کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو جی آج ہم نے جو ہے سو جی کی فیننی ریڈی کی ہے اس کے انگریڈنٹ دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے ایک لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے آدھا کپ چینی لی ہے دو چمت جو ہے کھانے والے ہم نے سو جی لی ہے آدھے کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہم نے ناریل کا پاورڈر لیا ہے اور چار پانچ زانے جو ہے ہم نے الائی جی کے یوز کیا ہے تو جی ہم نے جو اپنی سو جی ہے اس کو ہلکا سا جو ہے فرائی کرنا ہے کلر چین بلکل نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ دیر ہم نے سفرائی کرنا ہے اور دوسری طرف ہم نے پین کے اندر جو ہے دودھ ڈال لیا ہے اب اسی تھنڈے دودھ کے اندر جو ہم الائچی ایڈ کریں گے اور اسی میں جو ہے ہم ڈالیں گے اپنی یہ سو جی کو تو جی اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ دودھ تھنڈا ہی ہونا چاہیے اُبلتے میں دودھ میں اپنی سے بیک کل نہیں ڈالا نیک تو لمس بن جائیں گے اور یہ خراب ہو جائے گی تو جی ہم اسے پلکو لو فلیم کے اوپر جو ہے پکائیں گے اور اتنی دیر تک ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ یہ گاڑی نہیں ہو جاتی تو اور ساتھ ساتھ جی چمچ بھی چلاتے رہیں گے تو یہ ویسے بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ پکنی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی جو ہے ٹھیک ہو رہی ہے اب تھوڑی سی اور ٹھیک کر کے تو ہم ساتھ اس کا جو ہے فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے جی یہ بالکل اسی طرح کی ہو گئی ہے ٹھیک جیسے ہی ہمیں چاہیے تھی تو ہم نے اسے بند کر دیا ہے اور چولے ستار کے اسے ٹھنڈا کریں گے جی اب ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ہم اس کے اندر جو ہم نے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ ناریل پاورڈر لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور جی ہم بڑی اچھی سی ان کی مکسنگ کر لیں گے تاکہ فلنی کے اندر جو ہے ناریل کا پاورڈر اچھا سا مکس ہو جائے اب جی ہمیں اسے بلینڈر میں ڈالیں گے اور اسے بلینڈ کریں گے کوئی دوست منٹ تک ہم نے اسے بلینڈر میں ڈال کے اسے بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی سمودھ سی جو ہے یہ ہماری فلنی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اس کا ٹیکسر بہر سمودھ آیا ہے تو چلیئے اسے ایک سرونگ بال میں نکال لیتے ہیں اور جو ہے ہم اسے جو ہے تھنڈا کر کے سرف کریں گے ہم اس کے اوپر جو ہے تھوڑے سے پستے گارنش کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے پھر کسی نئی سی اچھی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی